بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں میں نے ٹینتھ کلاس کی میچ سٹارٹ کی ہوئی ہے اردو میڈیم اور اس کا چیپٹر نمبر وان سٹارٹ کیا ہوئا ہے اور اس کی ایکسرسائز وان پوائنٹ وان پوائنٹ ٹو وان پوائنٹ تھری اور بچوں میں نے یہ تینوں ایکسرسائز کی مسالیں بھی کروا دی ہیں اور ایکسرسائز کے تمام کوئیسن بھی سمجھا دی ہیں آپ لوگوں کو اور اسی طرح بچوں میں نے ایکسرسائز سٹارٹ کیا ہے وان پوائنٹ فور اور وان پوائنٹ فور کی ایکسرم مسال نمبر وان مسال نمبر ٹو اور مسال نمبر تھری اور مسال نمبر بچوں میں نے چار مسالیں بھی کروا دی ہیں اسی طرح بچو یہ جو انسا کوئسٹن نمبر سیکس ہے بلکل کوئسٹن نمبر فائیو کی طرح ہے اور مسال نمبر تھری کی طرح ہے تو بچو ہم نے سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ایک جزری مساوات ہے جزر ہے دیکھو مساوات کے اوپر ہم نے سب سے پہلے اس مساوات کو دو درجی مساوات کے اندر تبدیل کرنا ہے دو درجی مساوات بنانا ہے تو کیا کریں گے بچو یہ ریڈیکل کو ختم کرنے کے لیے ترفین کا کیا لینا پڑے گا مربع بچو یہ جزر ختم کرنا ہے ہم کیا لے لیں گے ترفین کا مربع لینے سے تو بچو ترفین کا مربع لے لیں گے ایکس پلاس وان پلاس ایکس مائنس ٹو اوپر ہول کا سکیر اسی طرح بچو ایکس پلاس سیکس اوپر ہول کا سکیر بچو کیا لے لیں گے ترفین کا مربع کیونکہ ہم نے دو درجی مساوات کو بنانا ہے تو بچو اے پلاس بی ہول کا سکیر اوپر کر دیں گے تمہارے پاس آجے گا اے کا سکیر پلاس بی کا سکیر پلاس ٹو اے بی مربع جزر کینسل ایکس پلاس سیکس آجے گا تو بچو یہ مربع جزر کینسل ایکس پلاس وان پلاس کا ایکس مائنس ٹو پلاس ٹو بچو یہ دونوں ویلیو کے اوپر کیا آگیا جزر تو ہم اکٹھا جزر کر کے لے دیں گے ایکس پلاس وان انٹو ایکس مائنس ٹو ایکس پلاس سیکس ہے ایکس پلاس ایکس ہمارے پاس کتنا آگیا ایکس پلاس کا وان ہے مائنس کا ٹو ہے مائنس کا وان آگیا پلاس کا ٹو تو بچو یہ دونوں ویل دونوں فیکٹر آپس میں کیا ہو رہے ہیں ضرب تو ان دونوں فیکٹر کو آپس میں ضرب کر دیں گے ایکس کو ایکس کے ساتھ ضرب کریں گے تمہارے پاس ایکس کے ار پھر ایکس کو مائنس ٹو کے ساتھ ضرب کریں گے مائنس کا ٹو ایکس پھر وان کو ایکس کے ساتھ ضرب کریں گے ایکس پھر وان کو مائنس ٹو کے ساتھ ضرب کریں گے مائنس کا 2 equal to x plus 6 تو بچوں اب ہمارے پاس 2x minus 1 plus کا 2 بچوں یہ minus کا 1 ہے plus کا 2 جیزر اسی طرح تو ہمارے پاس x کے رہا گیا minus کا 2x ہے plus کا x ہے ہمارے پاس بچے گا minus کا x minus کا 2 equal to x plus 6 اب بچوں جس ویلیو کے اوپر جذر نہیں ہے بچوں جس ٹرم کے ساتھ اوپر جذر نہیں ہے اس کو مساوی کے دوسری طرف لے جائیں گے تو بچوں مارے پاس بچے گا 2 جذر x کا سکیر minus کا x minus کا 2 equal to بچوں یہ minus کا 1 ہے اس طرف آگے plus کا 1 ہو جائے گا minus کا 1 اس طرف آگے plus کا 1 ہو گیا یہ plus کا 2x ہے اس طرف آگے minus کا 2x ہو جائے گا تو بچوں یہ مارے پاس plus 2 into x کا سکیر minus x minus 2 کا جذر equal to مارے پاس بچوں یہ plus کا 6 ہے اور plus کا 1 مارے پاس آجے گا 7 plus کا x ہے minus کا 2x minus کا x بچے گا اب بچوں ہم نے یہ بھی جذر ختم کرنا ہم کیا کریں گے دوبارہ طرفین کا مربع لے لیں گے طرفین کا مربع لینے سے تو بچوں ہم لے لیں گے 2 کا بھی سکیر اور جذر کا علیدہ سے سکیر جذر کا علیدہ سے سکیر لے لیں گے 2 کا علیدہ سے سکیر لے لیں گے اور 7 minus x کا علیدہ سے سکیر بچوں بچوں نفی یہ minus کا 14x اس طرف آگے plus 14x ہو جائے گا is equal to 0 is equal to کیا آگیا ہمارے پاس 0 کے برابر 4x کیر ہے یہ ہمارے پاس minus 1x کیا بچے گا ہمارے پاس 3x کیر بچوں یہ minus 4x اور plus 14x بچے گا plus 10x آگیا بچوں یہ minus 8 ہے minus 49 آگیا بچوں میرے پاس یہ کون سی مساوات میرے پاس تھی یہ جذری مساوات میں نے ترفین کا مربع لیا پھر دوبارہ ترفین کا مربع لیا تو میرے پاس یہ کون سی مساوات بن گی دو درجی مساوات یہ دو درجی مساوات کو میں تین طریقوں سے حل کر سکتا ہوں پہلا طریقہ میرا تجزی کا ہے دوسرا طریقہ میرا تکمیل مربع ہے تیسرا طریقہ میرے پاس دو درجی فارمولہ ہے لیکن میں اس کے اوپر دو درجی فارمولہ لگا دوں گا کیونکہ اکثر سٹوڈینٹ اس کو آسان سمجھتے ہیں تو بچو ایکس کے سات والا جون سا عددی سر وہ اے کے برابر اے تھری آگیا اس ایکس کے سات والا جون سا عددی سر ہے یہ بچو بی برابر ہے اور یہ کون سٹنٹ ویلی اور یہ سی کے برابر ہے تو فارمولہ لگا دیں گے ایکس is equal to minus ka b plus minus b ka square minus 4 ac over کیا جائے گا 2 a تو بچو یہ کون سا فارمولہ ہے دو درجی فارمولہ ہے تو فارمولے کے اندر کی مدد درجی کر دیں گے ایکس اسی طرح b کی value 10 ہے تو یہ minus 10 آگیا plus minus b کی value 10 10 سکر minus 4 a بچو مار 3 کے برابر ہے c بچو مار پس کس کے برابر ہے 7 جائے برابر ہے over 2 a بچو مار پس کس کے برابر ہے 3 کے برابر تو x is equal to minus 10 آگیا plus minus 10 کا سکر مار پس ہو آگیا نفی نفی جمع چار تی بارہ بچو کلکلیٹر سے حل کریں گے چار تی بارہ ضرب ستونجہ تو بچو مارے پاس آجے گا 6 سو چور آسی over 3 دونی 6 x is equal to minus کا 10 plus minus بچو 6 سو چور آسی میں سو جمع کریں گے 7 سو چور آجے گا over ہمارے پاس کتنا آگیا 6 تو بچو یہ ایکس اسی طرح minus کا 10 plus minus 784 کا بچو آپ جذر لیں گے نا تمہارے پاس آجے گا 28 کے برابر بچو 74 کا جذر کتنا ہوتا ہے کلکلیٹر پہ لوگ گے تمہارے پاس 20 آئے گا over 6 تو بچو میں نے یہ ایک دفعہ plus کی value لکھ نہیں ہے اور ایک دفعہ minus کی value بچو یہ plus minus تھی ایک دفعہ plus کی value لکھ دیں گے اور ایک دفعہ minus کی value لکھ دیں گے تو بچو یہ x is equal to minus کا 10 ہے plus 18 6 آگیا 6 6 6 6 18 x equal to 3 کے برابر آگیا x equal to 3 کے برابر اسی طرح بچو یہ مرے پاس x اسی طرح آگیا یہ minus 10 minus 8 minus 6 نیچے والا 6 اسی طرح دو کے ٹیبل پر کینسل کر دیں دو تین چھ دو ایکم دو دو نو اٹھارا تو x is equal to مرے پاس minus 19 بٹا 3 آگیا اب بچو مجھے یہ نہیں پتا ان دونوں حل سیٹ میں سے کون سا ہمارا اس مساوات کا حل سیٹ ہے فال سیٹ ہے تو کیا کریں گے اس حل سیٹ کی جو انسی ویلیو ہے اس مساوات کے اندر پوٹ کریں گے اگر left اور right کا answer کیا گیا برابر اس کا مطلب یہ مارا حل سیٹ ہے اگر میں یہ حل سیٹ کروں گا اس مساوات کے اندر اگر آنسر برابر نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب کیا بچو یہ مارے پاس ایک فال سیٹ ہے ہم کیا کریں گے ان دونوں حل سیٹ کی کیا کریں پرطال کریں گے بچو کیا کر دیں گے پرطال پرطال x is equal to 3 بچو سب سے پہل اس solution سیٹ کی ہم کریں گے پرطال تو اس مساوات کے اندر بچو x کی جگہ کی آپ اٹھ کریں گے 3 پلاس اس طرح اس x کی جگہ کی آپ کریں گے 3 minus 2 اس x کی جگہ 3 plus 6 تو بچو یہ ہمارے پاس 3 plus 1 4 آگیا 3 میں سے minus 2 کریں 1 1 کا جذر آگیا 3 6 ہمارے پاس 9 9 کا جذر آگیا 4 کا جذر 2 ہے 1 کا جذر 1 کے برابر 9 کا جذر ہمارے پاس 3 کے برابر 2 plus 1 3 equal to 3 تو بچو میں اگر یہ جونسہ میں نے حل سیٹ نکالا ہے اگر میں اس کی پڑتال کرتا ہوں اس مساوات کے اندر پوٹ کرنے سے دونوں کا برابر آگیا left hand side cancer or right hand side cancer اس کا مطلب یہ مارا جونسہ set ہے یہ مارے پاس حل set ہے بچو یہ جونسی value ہماری کیا کہلائے گی حل set اسی طرح بچو ہم اب اس حل set کی کیا کریں گے پڑتال کریں گے بچو کیا کر لیں پڑتال تین بچو اس ایکس کی جگہ کیا پڑت کر دیں گے مائنس کا انیس بٹا تین اور یہ پلس وان اسی طرح آگیا اب یہ درمیان والا پلس اس ایکس کی جگہ پڑت کر دیں گے مائنس کا انیس بٹا تین مائنس ٹو زکول ٹو بچو اس ایکس کی جگہ پڑت کریں گے مائنس کا انیس بٹا تین پلس سیکس تو بچو اب کیا کریں گے اس کے جزر کے اندر ہی لے لیں گے زو اضاف کل کتنا بنے گا تھری 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 کے ساتھ کینس مائنس کا انیس پلس اب بچو اس وان کا بٹا نہیں ہے تو یہ تھری کیا ہو جائے گا وان کے ساتھ ضرب پلس تو اسی طرح بچو اس کو بھی لے لیں گے تھری زو اضاف کا لیں گے تھری تھری کے ساتھ کینس مائنس کا انیس تین دونی چھ مائنس کا چھ کیونکہ اس ٹو کا بٹا نہیں ہے یہ تھری ٹو کے ساتھ ہے ضرب بچو یہ مساوی آگئی اس کا انیس ہے یہ پلس کا تھری ہے مائنس کا سولہ بٹا تھری آگیا پلس تو بچو یہاں پر تھری اسی طرح مائنس کا انیس مائنس کا چھ مائنس کا پچیس آگیا تو بچو یہاں پر مائنس کا انیس ہے پلس کا مارے پاس ٹھارہ تو مائنس کا ایوٹ آجے گا مائنس کا آگیا بچو مائنس کا آگیا تو بچو ہم اس مائنس کی جگہ کیا لکھ سکتے ہیں اس مائنس کی جگہ لکھ سکتے ہیں مائنس وان ضرب سولہ بٹا تین پلس اسی طرح آگیا بچو اس مائنس کی جگہ پر لکھ دیں کہ مائنس وان ضرب پچیس بٹا تین اوپر جذر اس کو بھی لکھ سکتے ہیں مائنس وان ضرب ایک بٹا تین اوپر جذر بچو اس مائنس وان کی جگہ کیا لکھتے ہمیں پتا ہے مائنس وان کس کے برابر آیوٹا سکیر کے برابر ہے لیکن بچو آپ کو یہاں تک پر تال کرنے کی کوئی رقم بنتی ہے کمپلیکس نمبر اگر جذر کے اندر مائنس ہو تو اس کا مطلب کیا بچو یہ جونس ویلی ہوتی ہے ایوٹا فام ہوتی ہے کمپلیکس نمبر ہوتا ہے اس لیے یہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب کیا بچو یہ جونس ویلی ہو یہ فال سیٹ ہے کیونکہ پرتال کرنے سے بچو لیفت اور رائٹ کا انسر برابر نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ جونس ترم ہے یہ جونس رقم ہے یہ ہمارے پاس ایک فال تو سیٹ ہے فال تو روٹ ہے بچو فال تو روٹ کے ہمارے پاس مائنس کا انیس بٹا تین تو بچو نمبر سکس تھا بچو یہ ہمیں ایک جزری مساوات دے دی تھی اس نے تو اس جزری مساوات کو پہلے ہم نے دو درجی مساوات کے اندر تبدیل کرنا ہے تو ظاہری بات ہمیں جزر ختم کرنے کے لیے ترفین کا مربع لیا پھر دوبارہ ہم نے ترفین کا دو دفعہ اپنے مربع لینا اس کے بعد آپ کے پاس بن جائے گی دو درجی مساوات پھر آپ کے پاس یہ تین طریقے ہیں ایک تجزی کا طریقہ اور دوسرے نمبر پہ تکمیل مربع اور تیسرے نمبر پہ دو درجی فارمولہ اب کسی بھی طریقے سے اس کی ویلیو نکال لوگے ایکس کی پھر یہ دونوں ویلیو ایکس کی آپ نے اسی مساوات کے اندر باری باری پٹ کرنا ہے اگر لیفٹ اور رائٹ کا انصر برابر آجاتا ہے تو اس کا مطلب کیا وہ اس کا حل سیٹ ہوگا اگر وہ ویلیو پٹ کرنے سے اس کا انصر برابر نہیں آتا مساوات کا اس کا مطلب کیا وہ ہمارا ایک فال تو روٹ ہوگا تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نوی ویڈیو آپ کو سانی کے ساتھ مل سکے اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھنا